بہت بڑا دلال رہتا ہے وسیم رزوی نام کا یہ تھوڑے تھوڑے ٹائم پہ کچھ ایسی حرکت کرتا ہے کہ میڈیا میں اس کو سرخی مل جائے بابری مسجد کا معاملہ چلنا تھا تو اس نے لکنوں میں بینر لگوائے تھے کہ مسجد تو مسلمانوں کو دے دینا چاہیے رام مندل کے بہت بڑا دلال ہے یہ وسیم رزوی اس نے ایک فلم بھی بنائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جس نے حضرت عائشہ کی بڑی توہین کی تھی جب اس پر بہت واوائلہ ہوا تو اس نے اس فلم کو روپ دیا آج نسیم رزوی کا ایک نیا کارناوہ کو بتاؤں اس نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل داخل کی ہے ایک کیس دائر کیا ہے کہ قرآن کی چھبیس آیتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کو جنگ کرنے اور جہاد کرنے کی تعلیم دیتی ہیں لہٰذا یہ چھبیس آیتیں قرآن سے نکالی جائیں تب ہی بھارت کے اندر شانتی ہو سا کوئی وسیم رزوی کو یہ بتا دے کہ چودہ سو سال پہلے جب اللہ نے اپنے نبی کو میراج کا سفر کرایا اور بیت المقدس میں اپنے نبی کو سارے نبیوں کا امام بنایا اسی دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ نبی کی شریعت قیامت تک کی شریعت ہے اور نبی جو کتاب لے کر کے دنیا میں آئے ہیں جس کو اللہ نے قرآن کا نام دیا ہے یہ جو قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ قیامت تک کی کتاب ہے اور اس کتاب میں کوئی چینجنگ نہیں کی جا سکتی وسیم رزوی کے جیسے ایک نہیں ہزار مکار قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں لیکن قرآن کے اندر چھبیس آیتیں تو چھوڑ دو ایک آیت تو چھوڑ دو قرآن سے ایک حرف بھی کوئی نکال نہیں سکتا قرآن کو تم کہاں سے نکالوگے قرآن کو تم کہاں سے بد لوگے قرآن کو اگر تم نے کاغذ کے پرنٹڈ قرآن کو اگر نعوذ باللہ تم نے چینج بھی کر دیا تو دنیا کے لاکھوں کروڑوں اللہ کے ان بندوں کے سینے سے تم قرآن کو کیسے نکالوگے جنہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے کوئی اور کتاب مجھے لا کر کے دکھا دو کہ پانچ سال کا بچہ پانچ سال کا بچہ اتنی موٹی کتاب یاد کر لے اور پھر 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 پوری کتاب سنا دے یہ رب کا قرآن ہے یہ اس کا اجاز ہے کہ اس کا موجزہ ہے کہ پانچ سال کے بچے کو پورا قرآن یاد ہو جاتا ہے اور تناوی کی نماز نے وہ بچہ کھڑا ہو کر کے پورا قرآن سنا دیتا ہے میرے بھائیو یہ اللہ نے اپنے کتاب کی اپنے قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے یہ سشتم رکھا چھپیس آیتیں نکال تو ارے تجھے نہیں سمجھ میں آئی وہ چھپیس آیتیں تجھے لگ رہا ہے وہ دہشتگردی کی تعلیم دے رہی ہے وہ آتنکوات کی تعلیم دے رہی تو انہیتوں کو نکال دیا جائے اسلام کبھی آتنکوات کے سچھا نہیں دیتا مگر یہ بات نوٹ کر لو اسلام امن کا دین ہے شانتی کا دین ہے مگر امن کرنے والوں اور شانتی کرنے والوں کے لیے شانتی کا دین ہے فسادیوں کے لیے مجرموں کے لیے سماج کو بگاڑنے والوں کے لیے امن اور شانتی نہیں ہے بھائی ہمارے اب پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے کے نہیں ہے پولیس کے ہاتھ میں بندوق بھی ہے پولیس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے اب کوئی کہے بھائی یہ پولیس والے تو بڑے دہشتگرد ہیں بڑے آتنکواتی جی نہیں پولیس والے دہشتگرد نہیں آتنکواتی نہیں ہے پولیس کا کام ہے کہ کرمنل اور مجرم اور اپرادیوں کے لیے وہ سختی کرے وہاں سختی کی ضرورت ہے ہمارا بھارت بہت اچھا دیش ہے ہم شانتی کو پسند کرتے آمن کو پسند کرتے مگر بھارت کی اور نیپال کی بارڈر پر ہمارے جوان بیٹھے ہوئے بھارت اور پاکستان کی بارڈر پر ہمارے فوجی بیٹھے ہوئے کہ اگر سرحت کے اس پار سے کوئی غلط حرکت ہوئی ہم مو توڑ جواب دیں گے وہاں شانتی کی نہیں وہاں جواب دینے کی ضرورت ہے اسلام نے جہاں جنگ کی ضرورت ہے وہاں جنگ کرنے کی تعلیم بھی دی ہے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم نردوش لوگوں کی حتیہ کرو قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا تم کسی کافر کو کسی غیر مسلم کو جہاں پاؤ قتل کر دو قرآن نے جنگ کے حالات میں جنگ کرنے کا حکم دیا ہے اور جنگ کے میدان میں بھی میرے نبی کا جو دین ہے میرے نبی کی جو شریعت ہے وہ جنگ کے حالات میں بھی اخلاق کی تعلیم دیتی ہے دنیا والے کہتے ہیں جنگ کے میدان میں سب کچھ جائز ہے میرے نبی کہتے ہیں نہیں جنگ کے میدان میں سب کچھ جائز نہیں ہے کسی بچے کو قتل مت کرو کسی بڑھے کو قتل مت کرو کسی درخت کو مت جلاو کسی پیڑ کو آگ مت لگاؤ کسی عورت پر ہاتھ مت اٹھاؤ جنگ کے میدان میں بھی اسلام نے ریشٹرکشنز لگائے ہیں پابندیاں لگائی ہیں اسلام نے نیم بنائے ہیں دنیا میں جنگ کا کوئی نیم نہیں ہوتا مگر اسلام نے جنگ کا بھی نیم بتایا ہے تو وسیم رزوی جیسے دلالوں سے کہ اپیلے دائر کر دینے سے الحمدللہ ہمیں پورا یقین اور ایمان ہے کہ قرآن کے اندر کوئی چینڈنگ ہونے والی نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ ہماری مسلم قوم کے اندر اس قسم کے جتنے دلال قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو سوک اور مسلمان کہتے ہیں ان کی قلعی اور ان کی حقیقت اس طریقے سے کھلتی اور سامنے آتی ہے موسیقی موسیقی